دسم اللہ الرحبار الرحکیم اسالک مناظرین آج اٹھائیس سبتمبر اور رات کا وقت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا اتجاج جو دن بھر جاری رہا راول پنڈی میں بلاخر بیرسر گوھر جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت چیئرمن ہے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ اتجاج ابھی ختم ہوا ہے اور یہ اتجاج تو انہوں نے کہا کہ یہ ساڑھے سات بجے ختم ہو گیا تھا اس کے بعد علی امین گنڈاپور کی سربرائی میں جو کافلہ خیبر پختون خاص سے روانہ ہوا تھا وہ اسلامباد ٹون پلازا سے پیچھے ہی جو ہکلا ٹون پلازا ہے وہاں تک پہنچ چکا تھا اور تقریباً اسلامباد پنڈی سے چار کلومیٹر دور ابھی فاصلے پہ تھا کہ اس کے بعد آج بھی یہ کافلہ واپس جو ہے وہ چلا گیا اور اس پہ جو بینسٹر سیف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختون خواہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ترجمان بھی ہیں خیبر پختون خواہ حکومت کے انہوں نے بھی اس کی انانوسمنٹ کی آج دن بر جو سب کچھ یہاں پہ ہوتا رہا وہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا ابھی یہ اتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا کیا اس اتجاج کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے ایک سب سے بڑا اہم معاملہ یہ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا اس وقت پنجاب کی حکومت بالخصوص اور وفاقی حکومت جو پی ایم ایل این او پی ایس پارٹی کی اوپر مشتمل ہے بالعموم کیا انہوں نے اس اتجاج کے نتیجے میں کوئی گھٹنے ٹیکے ہیں یا نہیں ٹیکے اور کچھ معاملات آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے اور پاکست انتہاری کے انصاف اس کے بعد اگلے محلے کے اندر کیا کرے گی کیونکہ عمران خان نے آخری بار اڈیالا جیل کے اندر جگفتگو کی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب یہ جلسے جلوس نہیں ہوں گے بلکہ اب اتجاجی مظہرے ہوں گے لاہور کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب اتجاجی جلسہ نہیں کریں گے وہاں پر بھی ڈی سی لاہور کو درخواست دی گئی تھی اس کے علاوہ پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشن فائل کی گئی تھی لیکن وہاں اہم ایشو ہوگا کیونکہ راول پنڈی سے اتوار سے بڑا اہم شہر ہے کہ یہ جنرل ہیڈکوارٹر جی ایس کیو جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہیڈکوارٹر ہے اور یہ طاقت کا مرکز اور ممبا سمجھا جاتا ہے اور پاکستان کے سیاسی فیصلے مومن کانون سازی گائن سازی اگر جب کارلیمنٹ میں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جی ایس کیو کو پاکستانی سیاست کے اطر بہت اہمیت حامل ہے یہی وجہ ہے کہ پنڈی کے اندر یہ تمام دن جو معاملات رہے اور پھر یہاں آسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی کارکنوں کے اوپر اس کے علاوہ پتھراؤں بھی ہوا شام کو رات کو جو ہے کہ مغرب کے بعد مری روڈ کے اوپر لیاقت ماغ اس کے گردنوا کے اندر تمام بھی تمام جو سٹریٹ لائٹس تھی ان کو بند کر دیا گیا تھا اندیرے میں دوب گیا لیکن اس کے باوجود گلی محلوں کے اندر شہراؤں کے اوپر لیاقت ماغ کے اردگر چاروں اطراف جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہی کارکن دکھائی دے رہے تھے اور جو خیبر فختونخواہ سے کافلہ آیا وہ کئی میل لمبا کافلہ تھا وہ اگر سے راول پنڈی شہر کے اندر داخل نہیں ہو ساکا واپس گیا اس کو حکومت پنجاب کی بھی اور مرکز کی حکومت بھی اس کو کسی حد تک اپنی کامیابی تو قرار دے گی اور یہ کھا جائے گا جی کہ ان کو راول پنڈی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا لیکن جہاں تک یہ کھا جاتا تب زیر دفاع کی جانب سے بھی اور باقی جو ذمہ داران تھے پی ایم ایل این کے حکومت کے کہ ان کو اٹک پل کروس نہیں کرنے دیا جائے گا وہاں پہ رکاپٹیں بھی کھڑی کی گئی تھی وہاں پہ شیلنگ بھی کی گئی ایک بار پھر ماضی کو دورائے گا جیسے پرویس کھٹک کی اوپر شیلنگ کی گئی تھی ماضی میں اسی طرح سے ابھی علیہمین رنڈپور اور ان کے کافلے کے اوپر بھی کی گئی لیکن اس کے باوجود یہ کافلہ جو ہے کہ وہ اٹلیس پنڈی ڈسٹرک کی حدود کے اندر ضرور داخل ہو گیا پنجاب کے اندر بھی داخل ہوا اور پنڈی ڈسٹرک جو ہے کہ اٹک کو کروس کرتا ہوا اٹک ڈسٹرک کو پنڈی ڈسٹرک کی حدود کے اندر یہ آ چکا تھا پنڈی شہر میں یہ نہیں ہو سکا اور اس سے پہلے ہی بیرسٹر دور نے اعلان کیا اور پھر یہ واپس گیا ابھی معاملہ جو ہے کہ رالپنڈی میں اس وقت بھی متعدد جو شہرائے ہیں وہ بند ہیں کنٹینر لگے ہوئے ہیں ہمارے اکب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ابھی بھی کنٹینر اس طرف لگے ہوئے ہیں یہاں سے یہ آوٹر سائیڈ ہے جو اسلامباد پنڈی سے پاہل جانے کا راستہ ہے یہ وہ سائیڈ ہے اور یہاں پہ ایک لین کو کھولا گیا ہے اور وہاں سے نکل سکتے ہیں اگر آپ اسی کے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر تو جہاں پر بھی ابھی ایک لین کو ابھی کھول دیا گیا ہے پہلے یہ مکمل طور پر بند تھا تمام دن لیکن ابھی اس کو ایک لین کو کھولا گیا ہے اور یہاں سے جو گاڑی ہیں وہ رالپنڈی شہر کی طرف بھی اور پھر یہ سیدھا ہائیوے ایکسپریس جو آپ کا اسلامباد کی طرف جاتا ہے فیصل ماؤس کی طرف یہ جا کے اس کے ساتھ ملتا ہے لیکن ابھی تا جس نے جو سائیڈ ونگ آس کو کھولا گیا پورا روڈ کو ابھی نہیں کھولا گیا اور اس کی آج رات کو ابھی ہمارے سامنے بلکل یہاں پر ایک پولیس وین بھی حکام بھی ہیں اور ان کے ایک کہنا ہے کہ ابھی کرینز جو ہیں کہ وائلز کر دیا گیا کرین مشینز مگائی جا رہی ہیں اور یہ رات کو کسی ٹائم جو ہے کہ یہ تمام جو رکافتیں لگائی گئی تھی یہ کھول دی جائیں گی لیکن یہ یاد رہے کہ آج اٹھائیس سبتمبر اور صبح جو ہے کہ انتیس سبتمبر ہو جائے گی اور انتیس سبتمبر کو جب جماعت اسلامی نے جو ہے کہ وہ پورے ملک کے اندر جو ہے کہ وہ اتجاجی مظاہروں کا اور دھرنوں کا اعلان کیا ہوئے ہیں مختلف قومی شہراؤں کو وہ بند کریں گے کیا جو آج سب کچھ ہم نے راول پنڈی میں دیکھا کیا پورے ملک کے اندر یہی کچھ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی ایکزیکٹلی اسی قسم کے اتجاج کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مہنگائی ہے بھیجی کی قیمتیں ہیں پنٹالی زن کے اندر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تھے لیکن اس وجہ سے انہوں نے دوبارہ جو ہے کہ اپنے یہ مختلف شہراؤں کی اوپر دھرنوں کا اعلان کیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کل یہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوپ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا خوف ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنون کا خوف ہے پاکستان تحریک انصاف کے تارکنوں کا جو اس وقت غم غصہ ہے ان کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے یہ تمام انحاصر جو ہے کہ اس وقت مل کر جو ہے کہ حکومت کی اوپر ایک فوف تاری کیے ہوئے جس کے وجہ سے جاری کہ انصاف کو کوئی جلسہ جلوس یا اتجاجی ملہرے نہیں کرنے دی جاتے اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے آج بھی اگرچہ بھاری شیلنگ کی گئی آہ کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے کہ آہ روڑ بلٹس فائر کیے گئے کچھ جگہوں کی پر ایسی اطلاع بھی ہے کہ آہ ڈیریکٹ فائٹ بھی کیا گیا لیکن آہ آج جو ریاست کی طاقت کا استعمال کیا گیا اس میں ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ وہ آہ آپ کو پچیس مئی والی شدت نظر نہیں آئی گی جو پچیس مئی آہ ککی گئی تھی اسلامات کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ طاقت کا بیجا استعمال کیا گیا تھا اور بڑا سخت استعمال کیا گیا تھا پھر اسی طرح سے نو میں کو جس انداز کے اندر طاقت کا استعمال کیا گیا وہ بھی آج ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ آہ شدت نہیں تھی آج کارکنوں کی جانب سے بھی وہ شدت نہیں تھی آہ لیکن آہ اس نو میں کے اندر اور بہت صرف ایکٹرز اور ایکٹرز آہ شامل تھے اور یہ خدشات جو اظہار کیا جا رہا تھا کہ ابھی بھی کہ باکستان تحریکی انصاف جب بھی کبھی آہ مظاہرہ کرے گی تو دوبارہ نو میں کی صورتحال جیسے حالات پیدا کیا جا سکتے ہیں تو وہ بھی آج نہیں ہوا لیکن تین چار بڑے مقاصر جو تھے آہ جو پی ٹی آئی حاصل کرنا چاہتی تھی ایک تو یہ ہے کہ آہ پبلکلی اپلے کارکنوں کو متارک کرنا پیشلی تین ایکٹیوٹیز کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر ایکٹیوٹی کے بعد دوسری ایکٹیوٹی جب آتی ہے تو باکستان تحریکی انصاف کے کارکنوں کے اندر زیادہ جوش و خروش نظر آتا ہے حکومت کی اوپر دباؤ ڈالنا یہ آہ دباؤ ڈالنے کی حد تک جو ہے کہ باکستان تحریکی انصاف بہت حد تک کامیاب ہوئی ہے اور حکومت اس وقت مجاب حکومت مرکز حکومت شدید دباؤ کے اندر ہے ابھی ان کی ساری کی ساری توجہ جو ہے کہ ایک تحریکی انصاف کے جل سے جلوس مظاہروں کو روپنا اور دوسرا جل سے جل جو ہے کہ وہ آئینی طرح میم کانونسازی جو ہے کہ اس کو آہ جل سے جل کروانا تھا کہ اپنے آہ مقصد کی کانونسازی اور آئین سازی کر کے کسی انداز کے انداز کے انداز بھی آہ عمران خان جس کو گینگ آف ثری کہتے ہیں کہ ان کو ایکسنشن دی جا سکے اور اس نظام کو قائم کیا جا سکے اس کی اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے دوسری طرف جو اہم معاملہ ایک اور ہے کہ وہ گنڈاپور کے حوالے سے یہقینی طور کی اوپر حکومتی یہ کلیم کسی حد تک حق بجانب ہوگا کہ جی ان کو ہم نے بغیر جلسہ کیا یا خطاب کیا جو ہے کہ لاہود میں بھی نہیں کر سکے پنڈی میں بھی نہیں کر سکے واپس چلے گے اس حد تک تو ان کا موقع ٹھیک ہے لیکن جو امپیکٹ کریٹ کرنا تھا اس ساری صورتحال کا اور پھر ایک جو دیموکریٹک اگر سوائٹی ہے دیموکریٹک ملک ہے اس وقت جمہوریت اگر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہے تو پھر یہ جو حق تھا ایک سیاسی آئینی حق تھا اس کو کوئی استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا اور اس کے خلاف طاقت استعمال کی جا رہی ہے اس حکومت کی کی اوپر بڑے سوالیاں نشان ہوں گے اور ابھی آپ ہمارے ایک اپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باملا جو ہے کس فقط کنٹینر جو ہے کہ وہ ہٹانا شروع کیے گیا اور اس کے اندر کچھ لوگوں نے خود دھکا دے کر وہ کرینز نہیں مگوائی گئی یہ جو سنداز کے اندر کرین مگوائی جاتی تھی اور ان کو ہٹایا جاتا تھا لوگ خود بھی جو ہے کہ دھکا دے کے ان کو جو ہے کہ سائیڈ پر کر رہے ہیں کہ اندر سے خال ہی ہیں کیونکہ ان کے اندر مٹی یا کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں بڑی گئیں جو ہیوی کرتے ہیں ان کو خلقے ہیں تو اس لیے ان کو ہٹا لیا گیا ابھی جو سب سے اہم معاملہ جو ہوگا اس ساری صورتحال کے اندر جو دیکھا جائے گا وہ یہ دیکھا جائے گا کہ ابھی پی ٹی آئی اس کے بعد اب مزید اپنی ایکٹیوٹی کیا کرنے جا رہی ہے وہ یقینی طور کی پر لاہور کے اندر بھی دیگر شہروں کے اندر بھی اسی قسم بھی جلسے جلوس کریں گے لیکن پندر اکتوبر تک جو تباہ ہے اس کے اندر مسلسل یہ رکھا جائے گا اور پندر اکتوبر کے بعد وہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اگر تو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہے کہ وہ ایکسٹینشن لینے میں کامیاب نہ ہو سکے آئینی طرح میم کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر یقینی طور کی پر پی ٹی آئی اپنی جو سٹریٹیجی ہے شاید اس کو بھی تھوڑا سا تبدیل کرے گی اور پھر وہ اپنی پبلک جو ایکٹیوٹیز ہے اس سے نکل کر شاید وہ لیگل اور کانسٹویشنل فورم استعمال کریں گے اور پھر جسٹس منصور الشیعہ اگر چیف جسٹس بن جاتے تو پھر اپنی آئینی پیٹیشنز کو جلت ہزل سماعت میں لگوانے اور عدالتی فیصل لے کر ان کی اوپر عمل درامت کی کوشش کریں گے اور دوسری طرف اس حکومت کی اوپر بھی اتنا دروہ بڑھ چکا ہوگا اگر آئینی ترمیم نہیں کروا سکتے اور اس کے اندر رانہ سناولہ صاحب کا یہ بیان کے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آئی کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے اگر جی جو آئی کو آن بورڈ نہیں لیتے اور اپنا اگر ہم نمبر بھی بورا کر لیتے ہیں تو کسی کام کرنی ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں جی جو آئی کو آن بورڈ ضرور لینا چاہیے تو یہ جی جو آئی کو آن بورڈ لینے کا معاملہ ہے یہ بنیاد طور کی اوپر صرف کسی لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ آہ اس کو کریڈیبلیٹی بنائی جا سکے اور پھر اتنا بڑا آپریشن پی ٹی آئی کے خلاف نہ کیا جائے کہ جو پورا کا پورا یہ نظام ہے جو کانسٹویشنل نظام ہے وہ دھرام سے گیز جائے اور شاید ان کو یہ معلوم بھی ہے نانس صاحب کو کہ اتنے پی ٹی آئی کے ارکان ابھی انکل ویبل نہیں ہے کہ جی جو آئی کے بغیر جو ہے کہ اتنے ارکان کی اجازہ کے تو یہ ساری سیچویشن بڑی انٹریسنگلی ڈیولپ ہو رہی ہے لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ اکتوبر کے دو ہفتے بڑے انتہائی اہم ہوگے اور اگر آئینی ترمیم نہ ہو سکی تو پھر یہ حکومت عوامی دعاوں کے سامنے یقینی طور کی اوپر گھٹنے مکمل ٹیک دے گی اور پھر یہ خود شاید اسمبلیاں تعلیل کر کے یہ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ڈیولمیٹ ہوتی ہے پہلا لتنا ہی خال جمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ